اکتہ کپور کے بینر کے ساتھ ایک اور ایسا نام جڑ گیا ہے جو اب دنیا میں نہیں رہے اور ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں پہلے دشاہ سالین جو اکتہ کپور کے بینر میں انڈائریکٹلی کام کر چکی ہیں اس کے بعد سوشان سنگھ راجپوت جو پویتر رشتہ میں اکتہ کے بینر کے ساتھ جڑے رہے ہیں اس کے بعد ایک میرا خال سے کوئی شرمہ نام کی ایک ابھی نیتہ تھے جن کا دہانت جو ہے اگسٹ میں ہوا ہے ان کی بھی بڑی عجیب طریقے سے ان کو بھی مارا گیا تھا اور ان کا بھی پتہ دو یا تین دن کے بعد شاید پتہ چلا تھا یا ایسا کہا جا رہا ہے اس کے بعد اب ایک اور نام جڑتا ہے آریا بینر جی کا جو کہ بیٹی ہے نکل بینر جی کی اور نکل بینر جی بیسویں صدی کے ستار خواں میں سے ایک ہے جو روی شنکر اور ولایت خان کے ساتھ ان کا نام جڑتا ہے اور یہ کافی جانے مانے بہت بڑے ستار خواں تھے ان کی سب سے چھوٹی بیٹی اور آخری بیٹی یعنی آخری بچہ جو کہ آریا بینر جی تھی ان کا جنم دن ہے وہ ستائیس جنوری انیس سو اسی کا ہے اور ان کے جو پتہ ہیں انہی کے جنم دن پر ستائیس جنوری نائنٹین ایٹی سکس میں ان کا دہانت ہو گیا تھا اچھا اب دیکھیں آریا یہ ستائیس جنوری اور سشانت بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ اکیس جنوری یعنی لگ بھگ ان دونوں میں چھ دن کا فرق بنتا ہے مہینے کے حساب سے سال کے حساب سے تو آریا بینر جی بہت بڑی ہے ان سے عمر میں بلکہ آریا اگر ابھی ہمارے ساتھ ہوتی تو آنے والی ستائیس جنوری کو فورٹی ون کی ہو جاتی ہیں اچھا اب دیکھیں بہت ایک عجیب سی بات ہے یہاں پر جو مجھے لگی ویجے چترہ نو ڈسمبر کو گئی ہیں آریا بینر جی جمعے کے دن یعنی کے گیارہ ڈسمبر کو جات گئی ہیں اور آج یعنی تیرہ ڈسمبر کو سشانت کی ماتا کا دہانت ہو چکا ہے یعنی پہلے جب جس بھی سال میں ہوا ہے تو نو گیارہ اور تیرہ دو دو دن کے گیپ سے اور یہ دو دو دن کا گیپ ایک دو کا نمبر چل رہا ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہوگا میں دو کا کی نمبر کے اوپر بہت ٹائم سے بات کرتی آ رہی ہوں جیہ اور سشانت کے بیچ میں بھی دو کا نمبر ہے دو کا نمبر چل رہا ہے بہت یہ عجیب سی چیز ہے جو بار بار آ رہی ہے اس کیس میں نکل کر سشانت کی کیس میں تو کہیں نہ کہیں یہ چیز اس کیس سے جڑی بھی ہے اور اکتہ کا بینر ہے تو اکتہ کا نام سشانت کی کیس میں کوئی چھپا ہوا اس وقت بلکل بھی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اکتہ کا نام آ نہیں رہا ہے اور کیوں نہیں آ رہا ہے اس کا کیا کاران ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی میں نے اکتا کے اوپر بہت بڑی ویڈیو گنی ہے لیکن میں صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوں خیر آریا بینر جی کے بارے میں اگر اب ہم بات کرتے ہیں تو اکتا کے بینر میں انہوں نے دوہزار دس میں ایک فلم کی تھی لف سیکس اور دھوکہ اور دوسری فلم انہوں نے اکتا کے ساتھ کی تھی درٹی پکچر جو کہ جس میں ودیہ بالن تھی اور ودیہ بالن کے اوپر تو میں پہلے بھی بات کر چکے ہوں میں نے ایک فلم ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ بولی ووڈ کی اصل حقیقت کیا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے میں نے اس میں بتایا ہے کہ جو ودیہ بالن ہے وہ ایک ابھی نیتری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور سائٹ بزنس کی سیسکہ کرتی ہیں وہ اس ویڈیو میں ضرور سنی آئے گا یہ بولی ووڈ کی میڈم ہے اصل میں پہلے کوئی اور میڈم ہوتی نہیں ان کا رول ریپلیس کر کے اب یہ بولی ووڈ کی میڈم ہے تو انہوں نے آریہ بینر جی کے ساتھ کام کیا ہے درٹی پکچر میں آریہ بینر جی نے فلم انڈسٹری میں تو یہ بہت بعد میں آئی ہیں بومبی بھی بہت بعد میں شفٹ ہوئی ہیں پہلے یہ کلکتہ میں یعنی کہ بنگال کے اندر بہت بڑی جانی مانی موڈل رہ چکی ہیں اور ان کا جو موڈل کریئر تھا وہ بہت بڑا کریئر تھا بہت یہ بڑی ایک کیا کہتے ہیں موڈل تھی کی نیشنل لیول پر انڈیا میں ٹور کرتی تھی موڈلنگ کے لیے کام کیا کرتی تھی اور اس کے بعد یہ کافی اچھی سنگر بھی تھی انہوں نے ہندوستانی کلاسیکل میوزک کے اندر اور یہ کہتی تھی کہ میں میوزک میں اپنا کریئر کبھی بھی نہیں بناوں گی کیونکہ میں اپنے پتا کی طرح کبھی بھی وہ ساری چیزیں اچیو نہیں کر پاؤں گی میں تنہ بڑا نام نہیں بنا پاؤں گی پھر انہوں نے موڈلنگ کا کریئر شروع کیا اس کے بعد انہوں نے موڈلنگ چھوڑ کر موڈلز کو گھروم کرنا شروع کیا پھر انہوں نے فلمز بھی ساتھ میں کی جس میں انہوں نے یہ لفظ سیکس اور دھوکہ کیا تھا یہاں پر یہ کھڑی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا اور ساتھ میں یہ راج کمار راؤں ہیں جن سے مجھے بہت ہی گندی وائبز آتی ہیں ان کے اوپر تو پھر بات میں کبھی کروں گی حالی کہ یہ نیپوکٹ نہیں ہیں اور لوگ ان کو بڑا سر آتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں ان کے اوپر ضرور بات کروں گی تو یہ اس طریقے سے ان کا جانا اب دیکھیں ان کی موت کس طریقے سے ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ ڈیسمبر کو ان کا جو ہاؤس سٹاف ہے وہ آیا ہے ان کی گھر میں شد صفائی کرنے تو ان کا دروازہ نہیں کھولا انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور ان کی گھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی تو پھر انہوں نے جو پڑوس ہوتی ہے ان سے بات کی اور کسی طریقے سے ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو یہ اپنے گھر میں جو گھر کا فلور ہوتا ہے اس پہ گری ہوئی پائی ہیں اندھے مو گری ہوئی تھی اور ان کی ناک سے خون اور ان کی مو سے الٹی آئی ہوئی تھی اب دیکھیں الٹی جو ہے خون اگر ہم چلے مال لیں کہ ناک سے خون نکل کر آیا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو برین ہامریج ہو گیا ہوگا اور اس طرح سے خون ان کا نکلا ہے ناک سے کبھی کبھی اقدم خون نکلتا ہے اور آپ گر جاتے ہیں چکر آ کر اور آپ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر برین ہامریج سے اگر ہم یہاں پر بات کرنا چاہیں تو مہش بھٹ کے کیمپ میں ایک ہے جنہوں نے جلیبی فلم میں ریا چکرورتی کو کاسٹ کیا تھا میں ان کا نام بھی بھوچ چکی ہوں پلیز میری تھوڑی سی ایج اتنی ہے کہ میں اب نام بھول جاتی ہوں پلیز مجھے اس پر ماف کیجئے گا آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں ان کے پر بات بھی کر چکی ہوں ان کو بھی برین ہامریج ہوا تھا انہوں نے کاسٹ کیا تھا ریا چکرورتی کو جلیبی فلم کے لئے وہ مہش بھٹ کیمپ کے لئے کام کرتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو کاسٹ بھی کیا ہوا ہے تو ان کو بھی برین ہامریج ہوا ہے ایسا کہا جا رہا ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے تو اگر ہم یہ مانیں کہ ان کو برین ہامریج ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ برین ہامریج والا سین بھی مجھے بہت فیک لگتا ہے بلکل اسی طرح ابھی پچھلے دنوں دو جو بولی ووڈ کی ٹی وی انڈسٹری کی دو ایسے نام تھے جو کڈنی فیلئر کی وجہ سے چلے گئے بلکل آگے پیچھے لگ بھگ شاید ایک یا دو ہفتے کے اندر دونوں کا دھیانت ہوا ہے کڈنی فیلئر سے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک چیز چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی کسی کو مارنا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ بولی ووڈ میں کیا چل رہا ہے لیکن خیر یہاں پہ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں انہوں نے الٹی کی بھی ہے تو الٹی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہے کوئی اس طریقے کی چیز ان کو زہر دی گئی ہے جس کے چلتے انہوں نے الٹی کی اور پھر ان کی ناک سے خون بھی نکلائے کیونکہ کبھی جب آپ زہر دیتے ہیں اور اگر وہ اتنا تیز ہوتا ہے اتنا زہر زہریلا ہوتا ہے تو ناک سے خون یا کہیں سے خون بھی نکل جاتا ہے تو یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے مار کے اور بند کر کے کوئی جا چکا ہے اور ایسا بہت نارمل ہوتا ہے کیسز میں کہ آپ مار کے ایک ایسے انسان کو چھوڑ کے گھر پہ جانا بہت آسان ہے جو اپنے آپ میں رہتا ہو اکیلے رہتا ہو ان کی اس وقت جو ماتا ہیں وہ بھی جیوت نہیں ہیں ان کا بھی دھیانت ہو چکا اور تب ہی یہ بومبے سے کلکتہ جا کی شفٹ ہو گئی تھی ان کا جوتپور میں جوتپور پارک میں ویسٹ یہ کیا کہتے ہیں ساؤت کلکتہ کلکتے میں ان کا گھر ہے بڑا اچھا وہ محلہ ہے بڑا اچھا وہ ایریا ہے جہاں پر یہ رہتی نہیں اور یہ بہت اپنے آپ میں رہتی نہیں بہت مچیور بہت ریزرف بہت سنسیبل لڑکی نہیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے آتماتیا کی ہو اور بہت اچھی بات ہے کہ ابھی تک کلکتے کی جو پولیس ہیں انہوں نے یہ نیراتیو نہیں دیا کہ انہوں نے آتماتیا کر لی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی ان کا جو سامپل ہے ان کی الٹی کا ان کی وومنٹ کا اور ان کی جو خون ہے اور ان کی جو پوری باڈی ہے فورنسک دیپارٹمنٹ میں بھیج دی گئی ہے اور فورنسک دیپارٹمنٹ اس وقت ان کی جانچ کر رہی اس کیس کے اوپر اور آنے والے دنوں میں کارن نکل کر آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے یہ گئی ہے اب آنے والے دنوں میں تو پتا چل جائے گا لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ نیچرلی گئی ہیں مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو مارا گیا اور مجھے کیوں لگتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ ان کا بومبے چھوڑ کر جانا یہ نہیں کہ ان کو کام نہیں مل رہا تھا بات یہ ہے کہ ان کا بومبے چھوڑ کر جانا اور کلکتے میں رہنا اور پھر کلکتے کے اندر بہت خاموش زندگی گزارنا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ڈر چکی تھی یہ سہم چکی تھی ان کو بولی ووڈ میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا پتا چل چکا تھا کہ کیا بولی ووڈ کے اندر کانٹ ہوتے آ رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے بھی ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ اقتا کپور کے بینر میں کام کر رہی ہیں اقتا کپور کے بینر میں کام کرنے والے لوگوں کو کچھ نہ پتا ہو یہ ممکنی نہیں ہے یہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اب ان کو کیوں مارا گیا ہے اگر ان کو مارا گیا ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے ایک کارن ہو سکتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے ابھی نیتا اور ابھی نیتریاں خاموش ہیں بلکل چپکی اور موں میں دہی جمائے بیٹھی نہیں ہے وہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہوتے ہیں چاہے وہ آصف بسرہ ہوں چاہے وہ آریا بینر جی ہوں چاہے وہ چترہ ہوں اب چترہ کا تو خیر اس کیس میں نہیں ہے چترہ کا جو ہے وہ ڈومیسٹک ایشو ہے لیکن ایسے بڑے بڑے نام جو ایسے ستارے جو ہماری نظر میں چھوٹے ستارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے جانے مانے نہیں ہوتے لیکن وہ اندر سے بہت بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر گٹس رکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں آصف بسرہ بھی بہت بڑی چیزوں کو جانتے تھے وہ شاید بات کرنے والے تھے جہاں پر بڑے بڑے ابھی نیتر ابھی نیتریاں خاموش ہو جاتی ہیں وہاں پر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر زمیر ہوتا ہے اور جن کے سینے میں دل ہوتا ہے وہ آگے آکے بات کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں نہ کریئر ہے نہ نام ہے نہ شہرت ہے وہ اگر آکے بات کریں گے تو وہ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اگر یہاں پر سشانت زندہ ہوتے اور وہ ایسا کام کرتے تو ضرور آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے لوگ ان کا ساتھ شاید دے باتے اور وہ سکتا ہے نہ بھی دیتے اس وقت ڈر کے لیکن اب کیونکہ سشانت جا چکے ہیں سشانت کا ایک کیس ہے جو بہت بڑا کیس ہے اور سشانت جو چیز ایکسپوز نہیں کر پائے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ ایکسپوز کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جیسی ہی وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے تو یہی سے ہی سمجھ جائیے کہ جو لوگ بھی ایکسپوز کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ کوئی چیز بات کرنا چاہتی تھی یا ان کے اردکت کسی کو بھی کوئی بھی ان کے قریب کے ہوں گے اور وہ جانتے ہوں گے کہ یہ اس چیز میں تھوڑی سی انٹریسٹڈ ہیں یا یہ بھی چاہ رہی ہے کہ وہ اس طریقے سے بات رکھیں ہو سکتا ہے انہوں نے صرف سوچا اور کسی سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس طرح سے کوئی بات کروں انڈریسٹری کے اوپر تو ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو الیمنیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت کلوز سرکل تھا ان کا یہ زیادہ لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں تھی جب سے یہ کلکتے گئیں تھیں اپنی ماتا کے دھیانت کے بعد تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی اکیلے کیوں رہنا پاسند کرتی کیونکہ وہ ایک گھنونا جو روپ ہے بولی وڈ کا وہ دیکھ کر آ چکی انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا تو وہیں سے آپ سمجھ جائیے اور اگر یہ نکل کر آنا چاہی نہیں تھی اٹھنا چاہی نہیں تھی تو انہی کے انہی کے جو کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہی لنکا ڈھاتا ہے تو یہ گھر کا ان کا کوئی بھیدی ہوگا گھر میں تو خیلی اکیلی رہتی نہیں یعنی ان کے کلوز سرکل کو اگر اس وقت جانچ کی جائے تو پتا چل سکتا ہے کہ کس نے یہ ٹپنی کی تھی اور کس نے یہ بتایا تھا کہ یہ کچھ کہنے والی ہیں یا یہ ایسا رکھتی ہیں ذہن میں کہ یہ آگے جا کے کسی کے اوپر بات کریں گی یا کچھ یہ پلان کر رہی ہوں گی تو ان کو ختم کر دیا گیا اور ان کو مار کے گھر پہ چھوڑ کے چلے جانا بھی آسان تھا کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ زیادہ لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی نہیں ہے تو ان کا پتا بھی نہیں چلے گا تو یہ موت ہے اور یہ خون ہے میرا مطلب ہے اور ان کو مارا گیا ہے ان کو بلکل مارا گیا ہے اور ہم اب اتنے بے وکوف نہیں ہیں لیکن یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ بولی ووڈ کس طریقے سے ایسے لوگوں کو الیمنیٹ پہ الیمنیٹ کرتے جا رہا ہے آسل بسرا کو بھی مارا گیا ہے اور وہ بھی ڈینو موریا کے ساتھ انہوں نے آخر میں کام کیا ہے اور ڈینو موریا کا نام سوشاند کی کیس میں کس طریقے سے جڑتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اور اقتا کپور ان سب میں کومن ہے تو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کا سمجھنا یہ تو جا چکی ہیں اور بھی پتہ نہیں نہ جانے آنے والے جنوں میں کتنے لوگ جائیں گے پر بولی ووڈ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا چلا جا رہا ہے اور ہاں یہاں پر میں چترہ جو وجہ چترہ ہیں ان کے اوپر بھی اپ ڈیٹ دے دوں میں نے بتایا تھا کہ پولیس ان کا کیس کو انمیسٹیگیٹ کر رہی تھی اور اس وقت جانچ چل رہی تھی لیکن پولیس نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جو وجہ چترہ ہیں انہوں نے خود آتماتیہ کی ہے اور اس آتماتیہ کا قارن ان کے جو پتی تھے ہیمانت روی یا ہیمانت کمار جو بھی ان کا نام ہے وہ نہیں ہیں بلکہ کوئی پولیٹیشن کوئی ایمپی ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے آتماتیہ کی ہے کیونکہ ان کے جو ایمپی تھے وہ ان کو اسولٹ کر رہے تھے وہ ان کو تنگ کر رہے تھے پریشان کر رہے تھے جس کے چلتے انہوں نے آتماتیہ کر لی جس بات کو ان کے جو پتی ہیں وہ بلکل ریفیوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے خود ہی آتماتیہ کی لیکن ہر آتماتیہ ہر ماننے والی کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے کسی نہ کسی کا تو انہوں نے خیر آتماتیہ تو نہیں کی ہے ظاہر اسی بات ہے کہ اس میں ملاوا جو ہاتھ ہے وہ ان کے پتی کا ہے اور ان کے پتی نہیں ان کو مارا ہے اور مار کے ختم کیا ہے لیکن ان کی پریوار جو ہیں چطرہ کہ وہ ابھی تک اس بات کو نہیں مان رہے ہیں کہ انہوں نے آتماتیہ کی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت سوبر اور بہت ببلی اور بہت بول بھی تھی تو وہ آتماتیہ اپنے جان نہیں لے سکتی اب ہیمانت ان کے ساتھ ان ایم پی کے ساتھ مل کے انہوں نے کیا ہے یا جیسے بھی کیا ہے ہیمانت اس میں انوارفد ضرور ہے خیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیس بھی آتماتیہ کہہ کے بند کر دیا گیا اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے آریا بینر جی کے لئے بھی یہی کہا جائے کہ انہوں نے خود ہی زہر کھا لیا تھا اور وہ خود ہی مر گئی اسی وجہ سے ان کو الٹی بھی ہوئی ہے اور ناک سے ان کا خون بھی نکلا ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اب ہر آنے والے دنوں میں چاہے کسی کی جو موت ہے وہ آتماتیہ کہہ کے ڈیکلیئر کی جائے یا یہ کہہ کے ڈیکلیئر کی جائے کہ نیچرل دیت ہوئی جیسے وہ دو کنی فیلیرز ہوئے ہیں ابھی پچھلے دنوں آگے پیچھے ہی ٹی وی انڈرسٹری میں ہم بے وکوف نہیں ہیں ٹھیک ہے نا چلیے بہت شکریہ یا وہ جلیبی والے جو کاسٹنگ ڈائریکٹر تھے بہت بہت شکریہ اب آگے میں ویڈیو کرنے والی تھی انکیتہ کی پر ایک دو اور ویڈیوز ہیں ابھی میرے لائن میں ان کے اوپر بات کرتے ہیں پھر ملتے ہیں بہت بہت شکریہ